ان دنوں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو گلاو کے پلانٹ پر اسی طرح سے اچھی نئی گروتھ آتی رہے تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک فارٹی لیجر بھی بتاؤں گی جس کا آپ اپنے گلاو کے پودے پر استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ میں آپ کو گلاو کے پلانٹ کے لیے کیئر ٹیپس بھی بتاؤں گی جن کو اپنا کر آپ گرمیوں میں بھی اپنے گلاو کے پلانٹ پر اچھی بڑیہ نئی گروتھ لے سکتے ہیں نمشکار دوستو وندنا گارڈن میں آپ سب کا سواگت ہے روز پلانٹ کو ویسے تو سردیوں کا موسم بہت زیادہ پسند ہے لیکن گرمیوں میں بھی یہ پلانٹ سروائیو کر جاتا ہے بس ہمیں کچھ اس کی کیئر کرنی ہوگی اور کچھ اس پلانٹ کو اچھی فارٹی لیجر دینی ہوگی جس کی وجہ سے گرمیوں میں بھی اس پلانٹ کی نئی نئی برانچ نکلتی رہے اور اچھی گروتھ اس کی ہوتی رہے دیکھئے مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور میرے اس روز پلانٹ کی اوپر کافی اچھی نئی نئی برانچ بھی آ رہی ہیں یعنی اس کی گروتھ کافی اچھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فول بھی کھلے ہیں اس روز پلانٹ کی دیکھئے یہاں سے میں نے اوپر سے برانچ کی کٹنگ کی تھی وہیں سے اس کی کافی ساری نئی برانچ گروہ ہو گئی اور کافی سارے اس پر فول بھی کھلے تھے اور کچھ فول دیکھیں جو مرجا جاتے ہیں تو میں انہیں نکال دیتی ہوں کیونکہ یہ فول بیکار میں پلانٹ کی انرجی لیتے رہتے ہیں میں نے اس پلانٹ کی ہلکی فلکی سی پروننگ کی تھی اور اس کے بعد اس کو فرٹی لیجر بھی دی تھی جس کی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور پروننگ کے بعد دیکھئے اس پلانٹ کی گروت کافی اچھی ہو گئی ہے گرمیوں میں روز پلانٹ کی اچھی گروت کے لیے میں آپ کو کچھ کیر ٹیپس بھی بتاؤں گی تو دیکھئے پہلا ٹیپس ہے کہ آپ نے اس پلانٹ کو ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا تھوڑا سا شیمی شیڈ ایریے میں رکھیں اگر گرین نیٹ لگا ہے تو اس کے نیچے رکھیں اگر آپ کے گارڈن میں گرین نیٹ نہیں ہے تو تھوڑا سا شیمی شیڈ ایریے میں رکھیں یہاں پر صبح کی کم سے کم دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ہی آتی ہو اور روز پلانٹ کی کیر کا اگلہ ٹیپس ہے کہ آپ اس پلانٹ کی سمیں سمیں پر ہلکی فلکی پروننگ کرتے رہیں اگر پلانٹ کی گروت کافی جادہ ہو گئی ہے تو پلانٹ کی جو بڑانچ ہیں یا پتی ہیں ان کی بھی ہلکی فلکی پروننگ کرتے رہیں پروننگ کرنے سے پلانٹ کی گروت اچھی ہوتی ہے نینے برانچ نکل کے آتی ہیں اور اگر پلانٹ پر لگے لگے ہی کچھ فول مرجانا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو نکال دیں اور اگلا پوینٹ ہے کہ ہم نے گلاب کے پلانٹ کے لیے جو مٹی تیار کرنی ہے وہ مٹی بلکل بھروبری مٹی ہونی چاہیے یعنی کی ایسی مٹی جس میں جب ہم واترین کریں پلانٹ میں تو پانی بلکل بھی رکے نہیں اور روز پلانٹ کی کیر کا اگلا ٹیوز ہے کہ آپ پلانٹ کے گملے کی مٹی کی ہر ہفتہ دہ زن کے بعد گڑائی کرتے رہیں گڑائی کرنے سے پلانٹ کی روڈ تک دوپ اور ائر دونوں پہنچتے ہیں جسے ایک تو پلانٹ کی مٹی میں فنگس نہیں لگتا اور دوسرا پلانٹ بڑیہ ہیلڈی رہتا ہے اور گڑائی کرتے رہنے سے بھی پلانٹ کی نینی برانچ نکلتی ہیں گروہ اچھی ہوتی ہیں گڑائی کرنے کے بعد اگلا پوینٹ آتا ہے اس میں واترین کا تو دیکھئے واترین تب ہی کریں جب گملے کی مٹی گڑائی کرنے کے دو انچ بعد تک سوکھی ہو اگر مٹی گلی ہیں تو واترین نہ کریں اور آگے یہ ایک اور روز پلانٹ لگا ہے میرے گارڈن میں جسے میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور اس کی بھی دیکھئے کافی ساری چھوٹی چھوٹی سی نئی برانچ گروہ ہو گئی ہیں اس پلانٹ کو میں نے فروری مہنے میں ہی کٹنگ سے گروہ کیا تھا فروری مہنے کے علاوہ آپ روز پلانٹ کی کٹنگ برسات میں یا پھر اکتوبر اور نومبر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں ان مہینوں میں کٹنگ جلدی گروہ ہو جاتی ہے اور ابھی ہم اس پلانٹ میں واترینگ کر دیں گے واترینگ ہم نے صرف گملے کی مٹی میں ہی نہیں کرنی بلکہ پورے پلانٹ کو ہی ہم نے پانی سے اچھی طرح سے نہلا دینا ہے ایسا جب آپ اپنے گملے کے روز پانی دیتی ہیں تو روزی اس طرح سے پلانٹ کو نہلا سکتے ہیں صرف روز پلانٹ کی ہی میں بات نہیں کر رہی ہوں جتنے بھی آپ کے گارڈن میں پلانٹ ہیں سبی کو جب آپ واترینگ اس طرح سے کرتی ہیں تو پورے پلانٹ کو بھی نہلا دیں اسے ایک تو پلانٹ کے اوپر جو دھول مٹی جمعی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور دوسرا اس سے پلانٹ کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے انہیں گرمی سے بھی رہت ملتی ہیں اور پلانٹ کے اوپر یہ سارے کام آپ کو شام کے سمیہ ہی کرنے ہیں دپاہج میں کبھی بھی نہ کریں نہ تو واترینگ کریں نہ گڑائی کریں اور نہ ہی کسی پلانٹ کو فرٹی لائجر دیں اب اس پلانٹ کو ہم نے کون سی فرٹی لائجر دینی ہے اور اس فرٹی لائجر کو ہم نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو چلیے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ فرٹی لائجر آپ اپنے صرف روز پلانٹ کی اوپر ہی نہیں جتنے بھی آپ کے پھول والے پلانٹ ہیں سبی پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ایجلٹ آپ کو بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اس فرٹی لائجر کو تیار کرنے کے لیے میں نے بالٹی میں تقریباً پانچ لٹر کے آس پاس پانی لیا ہے یہ فرٹی لائجر جو ہم تیار کر رہے ہیں پوری طرح سے اورگینک ہے اگر اس کا پودوں پر جیزا واترہ میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پودوں پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتے اور دوسرا روز پلانٹ کے لیے آپ گرمیوں میں کوئی بھی کیمیکل والی فرٹی لائجر کا استعمال نہ کر کے اورگینک فرٹی لائجر کا ہی استعمال کریں یہ فرٹی لائجر پودوں پر ایک ایمیونٹی بوسٹر کی طرح کام کرتی ہے اس فرٹی لائجر کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آلو کے چھلکے لیے ہیں جتنی بھی آپ کے کچھن میں چھلکے ہیں وہ سب آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور آگے لیے ہیں یہ میں نے پیاج کے چھلکے پیاج کے چھلکوں میں آئرین، کیرشیم، مگنیشیم، جنگ، کوپر اور بہت سارے نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں یہ سارے تتھو ہمارے پودوں کی گروت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور آگے ہیں یہ کیلے کے چھلکے کیلے کے چھلکوں میں بھرپور ماترہ میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی کیرشیم، مگنیشیم، سلفر اور کیلے کے چھلکے تو پودوں میں پھلوں کی ماترہ کو دگنا کر دیتے ہیں اور آگے لیے یہ مہنے گوبر کی سڑھی پرانی کالی کھاد اس کی جگہ پر اگر آپ برمی کمپوسٹ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں نائٹروجن، کیرشیم، سلفر کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے اس میں آپ نیوکھلی اور بون میل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ساری فٹی لیجر کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈکان لگا کے ہم نے کم سے کم تین دن کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہی اسے استعمال کریں گے اور تین دن کے بعد ہماری فٹی لیجر بن کر تیار ہے تھوڑا سا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اسی طرح سے اپنے پودوں پر استعمال نہیں کرنا اسے چھان کر ہی استعمال کریں گے فٹی لیجر کو چھان کر ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے دیکھئے اگر تو ایک لیٹر آپ کی جو فٹی لیجر ہے تو اس میں آپ نے تین گناہ یعنی کی تین لیٹر پانی مکس کرنا ہے اور یہ ہماری فٹی لیجر بن کر تیار ہو گئی ہے اس فٹی لیجر کو آپ اپنے روز پلانٹ پر مہنے میں کم سے کم ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اور جب تک گرمیاں ہیں تب تک اس فٹی لیجر کو آپ اپنے روز پلانٹ پر استعمال کر سکتے ہیں جب گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں یعنی کی نکتوبہ نومبر کے مہنے میں تو اس میں آپ کیمیکل فٹی لیجر کا روز پلانٹ پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں کیمیکل فٹی لیجر کا استعمال بلکل نہ کریں اور اس فٹی لیجر کے استعمال سے آپ کے پلانٹ کی گروہ تو اچھی ہوگی لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت یعنی گرمیوں میں فلاورنگ بہت اچھی ہوگی تو دیکھئے وہ ابھی نہیں ہوگی کیونکہ اس پلانٹ کو ابھی ہم نے سردیوں کے لیے بچا کے رکھنا ہے تو اسی لیے ہم اس فٹی لیجر کا استعمال کر رہے ہیں روز پلانٹ کو اچھی فٹی لیجر کے ساتھ ساتھ ہم نے دوب سے بھی بچا کے رکھنا ہے اس پلانٹ کو تھوڑا سا شہمی شیڈ ایریے میں رکھیں اور یہاں پر کم سے کم دو سے تین گھنٹے کی ہی دھوپ آتی ہو وہاں پر رکھیں تو یہ پلانٹ ہمارا اچھی گروہ کرتا رہے گا اور زیادہ تیج گرمیوں میں سڑے گا بھی نہیں اور آنے والی سردیوں تک یہ پلانٹ ہمارا سرکشت بھی رہے گا امید ہے آپ کو میری جے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ جرور کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے